پچھلے ہفتے سید جواد نقبی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی مسجد اوروات الوسکہ میں وحدت امت کے حوالے سے حتم نبوت کانفرس کا انقاد ہوا جس میں تمام مقاتب فکر کے جہید علماء کرام نے شمولیت کی لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نماز کی امامت دیوبندی بزرگ مولانا زہدر راشدی حفظہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کتنی عجیب بات ہے کہ دیوبندی فرقہ ایک طرف تو شیعہ کو کافر سمجھتا ہے اور دوسری طرف ان کی مسجد میں امامت بھی کرواتا ہے کیا اس قسم کا گھڑ جیسٹر کوئی دیوبندی مدرسہ کا محتمیم بھی کر سکتا ہے کہ اپنے مسلحے پر کسی شیعہ امام کو کھڑا کرے ہاں ایک بندہ ہے جو کر سکتا ہے مولانا تاری جمیعی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ لیکن آپ کو سوال کا آنسر نہیں ملے گا ان کو تو دیوبندی دیوبندی مانتے ہی نہیں ہیں تو سر جواب یہ کہ کوئی نہیں کرے گا سر جب آپ نے ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کی زیاؤ لاکھ ڈکٹیٹر کے زمانے میں اور آپ نے یعنی دہشتگر تنظیمیں بنائی اور اس کے ذریعے سنی شیعہ یہاں پہ قتل و غارت شروع کروایا تو وہ یہاں پہ پھر کافر کافر شیعہ کافر کنارے لگے ٹائلٹس میں بھی لکھا گیا کرتے کرتے پھر آپ کو پتا ہے کتنا قتل و غارت ہوا ہے یہاں پہ ہزاروں لوگ مرے ہیں اس قتل و غارت کے اندر اور ہمیں بھگتنے پڑے تو شیعہ کی بہت پرسیکیوشن ہوئی اس جگہ پہ اس وجہ سے شیعہ جو ہیں وہ پیسیب مارڈ میں ہیں آپ دیکھیں گے اتحاد بین المسلمین کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ صرف شیعہ کی ہیں کوئی سنی تنظیم آپ نے دیکھی ہے اتحاد بین المسلمین تو مجھے بھی بتائیے گا نہیں شیعہ ہی برلوی دیوبندی اہل حدیث ان کو اپنے ممبروں پر بٹھاتے ہیں تقریریں ان سے کرواتے ہیں نمازیں ان کے بیچے پڑھتے ہیں میں برلوی تھا نا دو دفعہ ارمین کیوں میں نے مام کعبہ کے بیچے نماز نہیں پڑی شیعہ پڑھتے تھے حالانکہ شیعہ کی تسل زیادہ ہے اہل حدیث کے ساتھ ایس کمپیٹو برلویوں کے کیونکہ بہت بڑا فرق ہے لیکن شیعہ میں وہ مفتی آزم ایران کا فتوہ ہے خامنائی صاحب کا کہ امام کعبہ کے بیچے آپ نے نماز پڑھنی ہے تاکہ انہوں نے یہ فتوہ دیا ہے اگر سعودی حکومت آپ کو مجبور کرے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ بے شک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں لیکن مسلمانوں کی جمعیت سے لگنا ہو شیعہ پڑھتے ہیں برلوی بھی نہیں پڑھتے کٹر دیوبندی بھی نہیں پڑھتے تو شیعہ کے ایک مزاج کے اندر اتحاد بین المسلمین یہ سارے چیزیں موجود ہیں سنیوں میں اگر آپ امید کی ایک کیرہ نظر آئیے تو وہنہ تارجمیل صاحب ہے میں نے دیکھا ہے جو انہوں نے think out of box کیا ہے اور یہ زائد الراشدی صاحب کا تو یہ بہت بڑا ایک سمجھیں کہ think out of box ہے تارجمیل صاحب کی وہ ورث نہیں ہے دیوبندی علماء میں جو زائد الراشدی صاحب کی ہے زائد الراشدی صاحب تو ایک certified دیوبندی ہے انتہائی decent آدمی ہے سرفراز خان صفدر صاحب کی بیٹے ہیں اور ان کا امار خان ناصر ان کا بیٹا ہے آگے سے بہت decent آدمی ہے وہ واقعی وہ deserve کرتے ہیں کہ ان کو امامت کے اوپر پائز کیا جائے یہ good gesture جواد نکوی صاحب کا حصل ہے جی انہوں نے دیا ہے سب سے پہلے تو اب زائد الراشدی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجد میں ان کو بلوائیں ان کو محمد کے پر کھڑا کریں تاری جمیز صاحب کو لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں کئی بار بریلویوں لما گیا ہیں انہوں نے مسلحے بریلویوں کھڑا کر دیا ہم بھی ملاقات کے لیے گئے تھے مجھ سے تو انہوں نے جمعہ پڑھوایا علیکہ میں نے ان کو بڑی منت ماری کہ سر آپ کے لیے مصیبت ہو جائے کہ میں جمعہ پڑھا ہوں لوگ کہنے کہ آپ کیا ہو گئے ان کا نہیں پڑھا ہو اب ظاہر ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب جو کرنے کر لو وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں تاری جمیز صاحب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت اور دیوبندیت سے بھی بڑے ہو چکے ہیں اب دیوبندیت اور تبلیغی جماعت کو ان کی ضرورت ہے تاری جمیز صاحب کو تبلیغی جماعت یا دیوبندیت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ان کا اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آجزی کی وجہ سے اس عروج تک پہنچایا ما شاء اللہ تعالیٰ تو میرے خیال ہے اب دیوبندیوں کو بھی حمد کرنی چاہیے کہ وہ ایک گڑ جیسر دیں اور اس طریقے سے نماز پڑھوائیں اور صرف ان کے نہیں باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ کریں اور یہ میں آپ کو پتاؤں پیسہ لگائیں تو یہ کرتے ہیں سب کچھ آپ دیکھیں کئی دیوبندی مولانا ہے جو کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں ان کی تو اپنی نماز نہیں ہو رہی ہماری ان کے بیچے کیسے ہوگی جب رمضان میں شیعات میں ان کو بلائے جاتا ہے وہ بریلویوں کے بیچے انہی بریلوی مولویوں کے بیچے نماز پڑھ رہتے ہیں پیسہ لگا دیں آپ تو سب کے بیچے نماز ہو جاتی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں نا کہ کوئی بندہ رفل ازدین کا دشمن ہو آپ اس کے کان میں کہیں کہ سعودیہ سے ویزا آیا ہے پاکستانی ڈیڑھ لاکر پہ تنخواہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے وہ سعودیہ والے رفل ازدین کرتے ہیں آپ کو رفل ازدین کرنا پڑے گا وہ کہیں گے ہاں جی کیوں نہیں یہ بھی ثابت ہے جو بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں ہیں بلکل سیدھی سٹیٹ فارورڈ رفل ازدین ثابت نہیں کر سکتی وہ ایک سعودیہ کا ٹکٹ کر سکتا ہے لیکن سر اس تصویر کا میں آپ کو دوسرا رخ بھی بتاتا ہوں بریلوی اور دوبنیوں اور شیعہ سے معذرت کے ساتھ میرا یہ چیلنج ہے آپ کسی اہل عدیث کو ایک لاکر پہ تنخواہ کی لالج دیں اور اسے کہیں بریلویوں کی مسجد میں امامت کرو گیرمی بھی دینی پڑے گی شرکیہ ناتے بھی پڑنی پڑے گی وہ بھوکا مر جائے گا کہ امامت نہیں قبول کرے گا یہ فرق اثر اس لیے کہ جسے توحید کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے اس کے لیے پھر بڑی بڑی مشکلات جہلنا سان ہو جاتی ہیں وہ دنیا کو ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے